اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رجال الغیب میں آج ہم حضرت پیران پیر غوث آزم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند کا ان کے بیٹے کا ایک واقعہ آپ سے شیر کریں گے بہدت الاسرار میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک محفل میں جناب غوث آزم رجال الغیب کو خطاب فرما رہے تھے اس مجلس میں آپ کے بیٹے عبدالرزاق بھی موجود تھے آپ اپنے والد کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کا پیرہن جل رہا تھا اور آپ بے ہوش ہو گئے حضرت غوث آزم ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا بیٹا عبدالرزاق آج سے تم بھی مردان غیب میں ہو گئے ہو حافظ ابو ذرعہ دارانی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث آزم کے بیٹے عبدالرزاق سے پوچھا آج آپ کو کیا ہوا تھا آپ نے بتایا کہ میری نگاہ فضا کی طرف اٹھی تو مجھے بے شمار ایسے لوگ نظر آئے جو چپ چاپ ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور سر جھکائے ہوئے سیدنا غوث العاظم کا کلام سن رہے ہیں وہ آسمانوں کی کناروں تک چھائے ہوئے ہیں ان کے دامن جل رہے ہیں مگر ان کی محویت کا یہ عالم ہے کہ کسی کو خبر تک نہیں بہتتالاسرار پیچ نمبر 678 اسی طرح شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے غوث آزم کی مجلس میں موجود تھا آپ تقریر فرما رہے تھے میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا دیکھا کہ لاکھوں افراد نوری لباس میں صف درصف کھڑے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہیں بعض رو رہے ہیں بعض کی کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے یہ سارے رجال الغعب تھے جناب غوث پاک نے مجھے دیکھا اور کان سے پکڑ کر فرمایا آنکھیں نیچی رکھو بہجتالاسرار پیچ نمبر 278 اسی طرح شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے فرماتے ہیں میں نے کئی بار ریال الغعب اور جنات کو حضور کی مجلس کے چکر لگاتے دیکھا یعنی حضرت غوث پاک کی مجلس کے چکر لگاتے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو بھی کئی بار آتے جاتے دیکھا آپ نے واقعی مرجع خلائق ہی نہ تھے بلکہ محور رجال الغعب بھی تھے یعنی صرف لوگ ہی آپ کے اردگرد جمع نہ ہوتے تھے عام لوگ بلکہ رجال الغعب بھی آپ کے اردگرد جمع ہوتے تھے تو شیخ ابو سعید قیلوی بہجتالاسرار پیچ نمبر 280 انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ